اسلام علیکم فرینڈ کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے تو یہ ہے جی صبح کا ٹائم یہ رات کو میں نے بنایا تھا مطر پنیر کی سبجی تو صبح بچی تو اس کو میں گرم کر رہی ہوں اور میں اب کر رہی ہوں ناستے کی تیاری تو آج تلبیا کو بھی ٹیفیر میں میں نے مطر پنیر کی سبجی اور پراتھا بنا کر دیا روزے سے میں نے کہا آجاؤ تھوڑی سے میری ہیلپ کر دو تو یہاں روزی پراتھا کو بھیل رہی ہے اور میں اس کو سیک رہی ہوں تو مجھے ساتھ میں سوئی بنانی تھی تو اس لئے میں نے کہا کہ تم بھی آجاؤ تھوڑا سا جلدی ہو جائے گا تو وہ لگی ہوئی ہے میرے ساتھ اور پراتھا بننے کے پراتھا وہ بنا رہی ہے اور میں اس میں آئل لگا رہی ہوں اس کو سیک رہی ہوں تو جب تک پراتھا بنتا ہے میں یہاں پہ کر لیتی ہوں سوئی کی تیاری اور یہ جو سوئی ہے نا یہ پیکٹ والی ہے پیکٹ والی سوئی ہوتی نا یہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے اور آپ جب بھی سوئی کو بنائیں نا تو اس کو یہ لگ تو رہی ہے لال لال سی بھونی ہوئی لیکن نا آپ اس کو تھوڑا سا کڑھائی میں آئل ڈال کر نا ریفائنڈ وال یا پھر گھی وغیرہ جو بھی نا تھوڑا سا ڈال کر آپ اس کو دو سے تین منٹ تک آپ اس کو روشٹ کر لیں ورنہ آپ جب اس کو بنائیں گے نا تو اس میں ہلکی سی اسمیل آتی رہی گی عجیب سی تو جب روشٹ ہو جاتا نا یہ گرم ہو جاتا ہے تو اس کا ٹیش چینج ہو جاتا ہے تو میں نے اس کو دو سے تین منٹ تک نا کڑھائی میں ڈال کر آئل ڈال کر اس کو میں نے فرائی کا بھون لیا اور اسی کڑھائی میں نا میں اسے وہیں کو بنائوں گی تو میں اس میں آئل ڈال دی ہوں اور اس میں چینی ڈال دی ہوں اور اس میں الائچی ڈال دی ہوں الائچی پاورڈر تو جب بھی آتے ہیں تیل ڈالنے کے بعد توراں پانی نہ ڈالی الائچی ڈال کر چینی ڈال کر پھر ڈالیں اور اس کو میں پانی کے ساتھ نہیں اس کو میں دودھ کے ساتھ بناوں گی تو چینی ڈالنے کے بعد میں اس میں دودھ ڈال دی ہوں اور تھوڑا اس میں پانی بھی میں نے ایٹ کیا ہوا ہے تو پانی ایٹ کرنے کے بعد اور پھر اس میں میں نے ڈال دیا ہے گھری کاٹ کر رکھی تھی اب اس کو ڈھک دی ہوں تاکہ اس پہ ایک بوائل آ جائے تو جب اس میں ایک بوائل آ جائے پانی بلکل اچھی طریقے سے بوائل آنے کے بعد کھولنے لگے پھر اب اس میں جو سوئنگ کو میں بھون کے رکھ ہوں نا تو اس میں اب سوئنگ ڈال دیں تو سوئنگ ڈالنے کے بعد اب اس کو نا آپ چلا دیں تھوڑا سا اور پھر اس کو آپ ڈھک کے رکھ دیں تاکہ اس میں ایک بوائل اور آ جائے تو جب بوائل آ جاتا ہے نا پھر یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ طریقے سے بوائل آ چکا ہے تو احتیاز پھر رکھیں کیونکہ بہت جلدی یہ نا بے بھی جاتا ہے آپ کو بچاتے بچائے جیسے دودھ جلدی سے بوائل آتا ہے تو پھر جتنا مرجی پکڑوں نہیں وہ بجتا وہ گر کر ہی مانتا ہے تو اس کا حال بھی کچھ اسی طریقے سے تو یہاں پہ بوائل آنے کے بعد دیکھیں سوئنگ بن گئی گل چکی تھی اور اس کو میں نے نہ زیادہ سکھایا نہیں کیونکہ یہ جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر یہ خود اپنے آپ گاڑا گاڑا سا ہو جاتا ہے یہ بہت مزے کا بنا تھا جب ہم نے کرتے ہیں جی ناستہ بیٹھ کر میں ناستہ اور جو کھانا ہوتا ہے نا اپنی بہن کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھاتی ہوں اب وہ لوگ اپنا لگ کھاتے ہیں بھائی لوگوں کے ساتھ میں بناتی ہوں تو پھر مجھے بھوک لگ جاتی ہے اور پھر ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کر ایک ساتھ ناستہ کر لیتے ہیں آج تو اس نے بھی میرے ہی ہیلپ کری اور میں صبح سوٹھی ہوں اور لائٹ بھی نہیں ہوتی آج کل صبح آٹھ بجے ہی لائٹ چلی گئے اب سام کو پانچ بجے آئے گی میں نے آپ کو بتایا تھا نا دھدی کاندو کا میلہ آ رہا تو جس کے وجہ سے لائٹ کاٹتی تو کل سنڈے تو کل نا دھدی کاندو کا میلہ ہے تو اس وجہ سے لائٹ بہت کٹتی ہے تو یہاں ہم دونوں بیٹھ کر صبح ناستہ کر رہے ہیں تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے صبح کے نو پھر اس کے بعد سارے کام ختم کرنے کے بعد ناستے کے بھی برطن وغیرہ دھونے کے بعد اب میں گھر رہی ہوں یہاں پہ دوپہر کی کھانے کی تیاری تو اس کے لئے میں یہاں پہ کٹ رہی ہوں پیاج یہ چاہ یہ پانچ سے چھے پیاج میں نے کٹے ہوئے ہیں تو دوپہر کے کھانے میں میں آز بنانے لگی ہوں چکن تو چکن میں نے یہاں پہ دیکھیں لیا ہوا ہے چکن میں نے اچھے طریقے سے پانی میں ڈال کر دھول لیا اور یہ ہے ون کےجے چکن آپ چکن کو اگر بہت اچھے سار دھولنا چاہتے تو اس میں تھوڑا نمک ڈال دیں یا وینیگر ڈال کرنا آپ اسے اچھے طریقے سے دھولیں لیکن ہم لوگوں کہ یہاں تو دکھ ساپ ہوتی تو توراں تازہ تازہ سا آ جاتا ہے تو میں دھول لیتی ہوں پانی سے ہی لیکن آپ کو اگر دھولنا ہے بہت اچھے طریقے سے تو آپ اس میں وینیگر یا نمک ڈال کر دھولیں تو اب کرتے ہیں جی مسالے کی تیاری تو ویڈیو کو اسکپ نہ کریں ویڈیو کو پوری اچھے طریقے سے دیکھیں کیونکہ میں چکن کی آپ لوگوں کو فل ریسپی دینے لگی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ریسپی فل دیا کروں جو بھی ویڈیو میں بناؤں جو بھی میں کھانا بناتی ہوں تو یہاں پہ دیکھا ہے میں نے لیا ہے دو پوٹی لیسن ہے اس کو چھیل کے اچھے طریقے سے اور ادرک لیا میں نے بڑی سائچ کا اور یہاں پہ دیکھیں میں ڈال رہی ہوں مکسر میں اب ادرک لیسن ڈال لی اور اس میں میں نے ڈالا ہوا ہے زیرہ اور اب ڈالوں گی دس سے پندرہ کالی مرچ اور یہاں پہ میں نے چار سے پانس لانگ ڈالا ایک بڑی الائچی ہے آپ چاہیں تو دو تین بھی بڑی الائچی لے لیں بہت خوزبو بھی نہیں اچھا لگتا اور یہ دیکھیں یہ ہے سیا جیرہ تو سیا جیرہ بھی میں نے جادہ نہیں ایک چمچ کے برابر ڈال دیا کیونکہ مجھے انداز ہو جاتا ہے اور یہ ہے دالچینی اور اب ڈال لیں ہوں آٹھ سے نو لال سکھی مرچ یہ مرچ نہ بلکل تی تھی نہیں اس لئے مجھے زیادہ ڈالنا پڑتا ہے اور اب اس میں پانی ڈالنے کے بعد میں نے مسالہ یہاں پر دیکھیں پیس لیا اچھا اس میں میں نے پسی دھنیا بھی ڈالی ہوئی ہے کیونکہ دھنیا کھڑی نہیں تھی اس لئے میں نے مسالہ میں نہیں ڈالا اور بعد میں میں نے اس میں پسی دھنیا بھی مسالے میں ایٹ کر دیا ہوا ہے تو یہاں پر اب میں چڑھاتی ہوں پین اور پین میں ڈالتی ہوں آئل تو آئل اس میں ایون کے جی میں لگ بگ دائی سو گرام آئل ڈالیں تو تیز پتہ نہیں تھا تو اس کی جنگہ میں نے دالچینی تیل میں تھوڑا ڈالا اور اب ڈال لہی ہوں اس میں میں پیاز اور پیاز کو اچھی طریقے سے آپ اس میں آئل میں ڈال کر اور اچھی طریقے سے آپ اس کو براؤن کریں یہ نہ ہوگی پیاز آدھیں کچھی ہو آدھا پکی ہو نہیں تو یہاں دیکھیں پیاز اچھی طریقے سے براؤن ہو چکی ہے اب آپ اس میں کھپیز کے بھونے ہیں جو مصالہ پیز کر رکھے دیں اب اس میں مسالہ ڈال دیں مسالہ ڈالنے کے بعد آپ اس کو مسالے دو سے تین منٹ تک دھونیں اور مکسر میں مسالہ ہے وہ بھی اس میں پانی محلکہ سے ڈال کر دھو کر دے پانی دھو کر اپنے مکسر سے ڈال پانی پس اتنی پانی ایڈ ہوگا آپ دیکھیں دو سے تین منٹ میں مسالہ کے ساتھ بھونے گا کیونکہ مسالہ گوز کے ساتھ ہی بھونے گا اور گوز جو ہے نا یہ چکن جو ہے نا اس کا رس جو ہے نا سوکے گا تب زیادہ مزے گا لگتا ہے تو مسالہ پہلے سے نہ بھونجے دو سے تین دو منٹ تک تین منٹ تک کافی ہے اب اس میں چکن ڈالیں اور چکن ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں اچھا چکن کئی طریقے سے بنتا ہے دہی وغیرہ ڈال کے بھی بنتا ہے میکنیٹ کر کے بھی بنتا ہے بہت طریقے سے بنتا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو بلکل سمپل لیسیپی بتا رہی ہوں اور یہاں پہ نمک ایڈ کر دیا میں نے تو آپ ہر طریقے سے لوگ الگ الگ طریقے سے بناتے ہیں تو میں یہاں پہ ڈیڑھ چمس نمک ڈالیں ہوں آپ اپنے کھانے کی صاف سے نمک ایڈ کریں اس میں اور اب یہاں میں ڈال لیں ہوں دو ٹماٹر میں نے کٹا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا اچھا چکن کے اس میں نہ چکن میں نہ آپ کبھی مٹن کا جو مٹن مسالہ جو مارکٹ کا ہوتا ہے نا وہ ایڈ کر دے تو مسال یہ جو چکن کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا بہت زیادہ مجھے کا ہو جاتا ہے میں اکثر ایڈ کر دیتی ہوں تو ابھی نہیں تھا وہ مٹن مسالہ میرے پاس میں ایڈ کر کے آپ کو دکھا دیتی اور کلر بھی بہت زیادہ اس سے اچھا جاتا ہے تو اب پانچ نمیٹ کے بعد دیکھیں میں نے کڑھائی کو کھولا ہے اور اس میں پانی میں نے بلکل بھی ایڈ نہیں کیا ہے اور پانی دیکھیں اپنے سے یہ پانی تیل سب چھوڑے ہوئے جو پیاس کا پانی اور ٹیماتر کا پانی ہوتا ہے گوست اپنا پانی بھی چکن جو ہوتا ہے کوئی بھی گوست تو وہ اپنا پانی بھی اس میں چھوڑتا ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا اس کو ٹیسٹ کروں گی کہ یہ کتنا گلہ ہے تو ابھی یہ تو کچھ نہیں گلہ کیونکہ پانچ منٹ بعد میں نے کھولا پھر بھی چکن کو پکنے میں پندرہ سے بیس منٹ تو لگی جاتا ہے تو اس کو میں پھر سے ڈکن لگا کر فلیم کو نہ سلو کر دوں گی اس تو سلو کر دوں گی تو پھر یہاں پہ دیکھیں میں نے پھر سے کھولا اسے دس منٹ کے بعد اور اب یہ کچھ اس طریقے سے بنایا ہے گوست گل چکا تھا اور پانی بھی تھوڑا خوز کھو چکا تھا لیکن اب اس کو آپ نٹ فلیم کو تیج کر کر اور اچھی طریقے سے چلا کر اس کو بونز لیں اس کا کلر دیکھیں یہاں پہ بلکل چینج ہو چکا ہے بلکل سے براؤن ہو گیا اور اب میں اس میں پانی ایٹ کر رہی ہوں پانی آپ اس میں گرم کر کر ڈالیں دیکھیں میں نے گرم پانی ڈالا ہے اس لئے اس میں بوائل آیا ہوا ہے اگر آپ ایسے تھنڈا پانی ڈال دیں گے تو پھر یہ پنچھوٹ سا سالن ہو جاتا ہے جب بھی آپ سالن میں پانی لگائیں تو آپ اس کو گرم پانی ہی ڈالیں اور یہاں پہ دیکھیں دو سے تین منٹ لگا پانی میں بوائل آ چکا ہے اب میں ڈھکن کھولی ہوں آپ کھول کر دیکھیں تھنڈا ہونے کے بعد سالن میں کتنے اچھا سا تیرہ اترا ہوا ہے اب بہت مزے کا بنایا اوپر سے آپ ہری دنیا ڈال کر گانیس بھی کریں اور میں اسے آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا چکن بن کر تیار ہوا تھا کھانے میں بھی بہت مزے کا تھا تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں کمنٹ بھی کریں اور بتائیں ویڈیو کسی بنی ہوئی ہے اور کچھ سرجس بھی کریں کہ میں کس چیز پر ویڈیو بناوں میں کوشش کرتی ہوں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس وجہ سے نہیں بنا پاتی ہے کچھ کام کام وغیرہ بھی بہت ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مزیدار سا سالن بن کر تیار ہے اور دوپیڑ کا کھانا ہم لوگوں نے کھایا اور لائٹ کیوں کہ نہیں تھی تو تلویہ جو ہے ناز یہ دیکھیں سیڑی پہ بیٹھتی ہوئی ہے یہاں کر رہی ہے تلویہ سیڑی پہ بیٹھ کے درائن کر رہی ہے لائٹ نہیں ہے تو سیڑی پہ ہوا آ رہی ہے ایسے واہ یہ دیکھو یہاں پہ بنایا کیا بنائی ہو تلویہ ہیپی بڑڈے کیوٹ سیسٹر یہ تمہاری سیسٹر کی پکچر ہے کیا دیکھو اپنے سیسٹر کا تمہیں نام نہیں لیکھا سیسٹر نہیں ہے یہ ہم کھڑے ہیں یہ تم کھڑی ہو بھوٹ نہیں لگ رہی ہے پہلاں تم نے کیا بنایا دیکھاؤ سیدھے تو کرو پڑھنے تو دو بی آئی آر تی ایس یہ تی غلط بنایا دو اس پہ کیچو لگ رہا ہے ہاں کیوٹ لکھی ہو کیوٹ کی سپیلنگ غلط ہے ہم پتہ آئے گا سیسٹر کی بھی سپیلنگ تم نے غلط لکھا ہے دکھاؤ ہاں یہ بھرسڈے کی بھی سپیلنگ غلط ہے ہیپی کی بھی غلط ہے کیوٹ کی بھی غلط ہے اور سیسٹر کی بھی غلط ہے یہاں کیا لکھی ہو سن لکھی ہو سنہ نام ہے ہاں 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 اس میں ماترہ لگانے بھول گئی ماترہ لگانے بھول گئی چلو لگا تو بڑا کی ماترہ جلدی سے تربے تھوڑا دکھاؤ اپنے فلڈ رینگ دکھاؤ ادھر کیا بنایا ہے تم نے بس یہاں دی ٹوپی کی تیرنگا کیوں بنا رکھا ہے ہم ایسے ہی دے دیں گے اسے ایسے دے دوں گی کہ ایسے کھل جائے گا چلو اسے یہ بھائی بنا لو پھر اس کے بعد ہم لوگ چھت پر آئے موسم اچھا تھا دھوپ نہیں تھی اور تلبیہ کھیل لیتی پلک کے ساتھ میں نے کہا کہ لاؤ ہم بھی کھیلیں اچھا یہ لوگ ڈرائنگ بنا رہی تھی سنہ کی نا آج برث دے ہے اور سنہ جو نا ہے تلبیہ کی چھوٹی بہن ہے تو سنہ ہیپی بردے میری جان اور آپ لوگ بھی کمیٹ میں سنہ کو بردے بھی اس کریں آج سنہ کا برث دے ہے اور یہاں پہ دیکھیں آج میں بھی کھیلنے لگی میں کہا لاؤ میں بھی کھیلتی ہوں آج تم لوگوں کے ساتھ بہت جب ان لوگ چھوٹے تھے تو ان لوگ بہت کھیلتے تھے میرے گھر کے سامنے مٹی کا ہی راستہ ہوتا تھا تو ان لوگ اتنا اس کو گڑا کر بناتے تھے اتنا گاڑا ہو جاتا تھا مطلب کہ یہ دیکھیں اس کو کھیچی ہے لیکن یہ دیکھ نہیں رہا ہے کیمرے میں لیکن مجھے دیکھ رہا تھا اور پھر میں بھی لوگوں کے ساتھ کھیلیا یہ لوگ کہہ رہی ہیں اپی تمہیں کھیلنا نہیں آ رہا ہٹ جاؤ ہمارے پاس میں کہی میں تب بھی کھیلوں گی اور بس آج کھیلی جب بھی اسکول سے آج آتی تھی اسکول سے آ کر گھر سے بس دورا نکل کر ہم لوگ ساری لڑکیاں گروب بنا کر دو دو لڑکیاں دو چار مل کے اور پھر اس کو کھیلتے تھے سام تک چار بجے تک اب بہت اس کے لیے میں مار بھی کھائی ہوں اس کے بعد کتنے دن کے بعد میں آج کھیلی ہوں اور پھر ناس آم ہونے کے بعد کوچنگ پڑھانے کے بعد بچوں کو میں گئی مارکیٹ اچھا میں مارکیٹ اس لیے گئی تھی کہ مجھے میرا جو بلہ ہے نورہ تو وہ نا ایک مہینے سے گھر سے گائب تھا تو اس وجہ سے مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں جو گیسٹ ہاؤس ہے نا تو وہاں پہ ہے آپ کا بلہ آپ جا کر وہاں پوچھ لیں تو میں وہاں پر گئی اور جھولہ اولہ بھی دیکھے راستے میں لگا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ گیسٹ ہاؤس تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ دکان وکان لگی جب میں گیسٹ ہاؤس کے اندر آئی اور یہاں سب سے میں نے پوچھا تو انہیں لوگوں نے بتایا ہاں آپ کا نورہ یہی ہے حالانکہ ان لوگوں نے رات کو پھر ہم لوگ بتا کر چلے آئے تھے اور جب رات کو جب دس بجنا تو انہیں لوگوں نے فون کیا فون گر کے بتایا کہ آپ کا بلہ یہی پہ ہے تو پھر رات کو ہم لوگوں نے ہم روچی گئی اور لے کر آئی اور جب ہم لوگ اندر آئے نا تو یہاں پہ دیکھیں کتنی اچھی سوپنگ لگی ہوئی اتنا اچھے مارکر لگی ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ یہ سب کچھ بھی لگا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھیں لکڑی کا سارا سامان لگا ہوا تھا برطن وغیرہ تھے اور پوٹ وغیرہ تھے بہت سے سجاوٹی کے سامان وغیرہ تھے جو لگے ہوئے تھے یہاں تو نہیں ملتا لیکن یہ لوگ سہت باہر سے آئے تھے اور اس کے اندر لگائے ہوئے تھے تو جب گیشٹ ہاؤس میں سادی وغیرہ نہیں رہتی ساون وغیرہ میں لگن نہیں چلتی تو پھر سہت یہاں مارکٹ لگ جاتی ہے تو ہم لوگوں نے پوچھا یہ کب سے تو لوگوں نے کہا پندرہ اگر سے لگائے ہیں اور یہ دو تاریخ تک لگا رہے گا اچھا یہاں کے جو لوگ ہیں وہ جا کر ساپنگ کر لیں یہ لچمن وڈیکا میں نہیں سوری آر کے گیشٹ ہاؤس میں یہ لگا ہوا ہے بہت اچھی مارکٹ لگی ہوئی تھی بہت اچھی اچھی اور نئی نئی چیزیں یہاں پر مل رہی تھی تو میں بھی یہاں سے ایک چمچ لے آئی اور جو ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو میں آپ کو ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں یہاں سے کیا لے کر آئی کیونکہ ہم لوگ تو یہاں ساپنگ کرنے بلکل بھی نہیں گئے تھے ہم تو یہاں پر گئے ہوئے تھے نورا کو دیکھنے اور بہت اچھا یہاں پر مارکٹ لگی ہوئی تھی تو آپ بھی ویڈیو کو انجوائے کریں اور مارکٹ ساری دیکھیں اور جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری وہ جا کر یہاں سے جو سمان لینا چاہتے ہیں وہ جا کر لے سکتے ہیں اور کافی سستا بھی سمان تھا بہت مہنگا بھی سمان نہیں تھا ہر ایک چیز یہاں پر لگا ہوا تھا جھولا وغیرہ بھی بچوں کے لیے لگا ہوا تھا تو آج کی ویڈیو میں یہی پہ انٹ کرتی ہوں اور نیکس ویڈیو میں پھر میں ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اور ویڈیو کیسی لگی پلیس کمنٹ میں بتائیں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ بائی موسیقی موسیقی